جب ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے تو لگتا ہے شاید نیند لینے سے یہ دور ہو جائے گی اس کے بعد جب تھکان ویسی کی ویسی رہے تو سمجھئے کہ شریر کو دوسرے آرام کیا وشکتہ ہے یعنی نیند شریر کو آرام دیتی ہے لیکن کچھ آرام ایسے ہیں جن کی ضرورت شریر اور مستقش کو ہوتی ہے نیند بھی جروری آرام ہے کن تو من اور مستقش کو سلجھائے رکھنے شاریدیک میں مانسک روپ سے اڑ جاون رہنے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے خود کو کچھ الگ طرح کے آرام کیا وشکتہ ہے جو کیا آپ کی زندگی سے جوڑے ہیں اور آج ہم اسی کے وشے میں چرچہ کریں گے سب سے پہلے تو شاریدیک آرام شریر کو سکریے اور نشکریے روپ سے آرام دے جس میں آٹھ گھنٹے کی نیند اور دن میں ایک آج جھپکی شامل ہے اسی کے تحت ہے سکری آرام جو شریر کو مجبوط بناتے ہیں جیسے یوگ، سٹریچنگ، مساج، آدھی اسے شریر میں رخت سنچار، لچیلاپن بڑھتا ہے روز تیس منٹ ویعام کو عوشے دے اس کے علاوہ گھر یا دفتر کے کام رکے بھی نہ کرتے ہیں تو دماغ تھک جاتا ہے سوچنے وچارنے پر اس کا اثر پڑتا ہے چرچرہاٹ ہونا تو سوابک ہے ہی ہے لہٰذا دماغ کو تھوڑا آرام دے لگاتار کام میں لگے رہنے کے بجائے ہر دو تین گھنٹے کے انترال میں مستقش کو کچھ منٹ کا آرام دے اپنے ویہست جیون سے کچھ سمیں نکال کر دوستوں سے ملے اسے ہی سوشل ریسٹ یعنی کی سماجک آرام کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ سمیں بتائیں جن کے ساتھ آپچاری پیش نہ آنا پڑے ان کے ساتھ وقت کچھ آرے جن سے مل کر سکاراتمک محسوس کرتے ہیں ہفتے میں ایک بار ان سے اوشے ملیں اور ملنے جائیں یہ ان لوگوں کے لئے بھی جروری ہے جو نئی یوجنا اور اپائے کھوشنے کے لئے ہمیشہ رشنات مک سوچتے ہیں اس سے برام لے کر خود کے لئے کچھ رشنات مک کریں پرکتی کی کوپسورت رشناوں جنگل تلاب ندیوں کے بھی سمیں بتائیں پہاڑوں کو نہاریں فولوں کو دیکھیں آسمان کے نیچے چترکاری کرنا بھی سپون بھرا ہوتا ہے اس لئے شارعی کا آرام کے علاوہ مانسک آرام آپ جرور کریں سماجی کا آرام یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں رشنات مک آرام یعنی اپنی جندگی میں کچھ بھی رشنات مک تاولہ کارے کریں اس کے علاوہ ہے بھاونات مک یعنی اپموشنل آرام اسی ہے روجانہ ایسے کتنے کام ہوگے جنہیں آپ من سے نہ کر کے بھاونات مک روپ سے کمجور ہو کر کرتے ہیں خاص طور پر گرہنیاں اس سے ہر روج جوزتی ہیں لہٰذا اس دب آپ سے خود کو تھوڑا آرام دیں یعنی کسی دن دھیر سارا کھانا یعنی سب کی پسند کے حساب سے الگ الگ کھانا بنانے کی اچھا نہ ہو تو انکار کر دیں ان کام کرنے سے انکار کریں جو تناف دیتے ہیں بھاونات مک ہو کر انمنے ڈھنگ سے تو کوئی بھی کاریں نہ کریں اس لئے یعنی آپ اس طریقے سے بھی آرام کریں گے تو نیند کے علاوہ اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنائیں گے تو آپ کا من تو اچھا ہوگا ہی دماغ بھی تاجگی سے بھرپور ہوگا من اور مستقش اور شریر کو آرام دینے کے لیے کیول نیند کافی نہیں یہ آرام آپ کے لیے اور بھی زیادہ جروری ہیں تو آگے سے ان کو بھی آپ اپنے من میں جرور رکھیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو ڈی فائف ہنڈی کو اوشے سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے نئے نئے ویچار ہم سے ساجہ کریں